میرے بھائیو یہ تعویز یہ پلیتا یہ نیمبو یہ ناریل یہ تمام چیزیں شرک میں داقل ہیں عقید توحید کی حفاظت کرو نبی نے فرمایا منع اللہ کا شیعہ جو آدمی کوئی تعویز لٹکائے گا فقد اشرک اس نے شرک کیا منع اللہ کا شیعہ اگر کوئی کسی چیز کو گلے میں لٹکائے گا یہ عقیدہ رکھے گا یہ تعویز مجھے بخار سے بچائے گا یہ تعویز مجھے بری نظر سے بچائے گا اس نے شرک کیا اور خیامت کے دن اسی تعویز کے حوالے کر دیں گا اللہ اسے اسی تعویز کے حوالے لے میں تجھے شفا دیتا تھا تُو نے اس سے مانگا جا آج میں جہنم میں دالتا ہوں تیرے تعویز کو بول تجھے جہنم سے بچائے نہیں بچا سکے ایک نبی ایک صحابی آئے نبی کے ہاتھ میں بیعت کرنے اس کے ہاتھ ان کے ہاتھ میں کالا دھاگا تھا نبی نے پوچھا ماں حاضی شیعہ آئے اللہ کی نبی یہ مجھے بیماری سے بچاتا نبی نے کہا یہ بیماری سے بچاتا نہیں اٹھا بیمار کرتا لو متا اگر تم مر گیا ولو بھی اگر علی اگر یہ کڑا تیرے ہاتھ میں رہا یہ دھاگا تیرے ہاتھ میں رہا ماں افلاح تو ابدا تو اللہ کے پاس کبھی کامیاب نہیں ہوگا پہلے سے نکال نبی نکالنے لگا ہے میرے دینی اور اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ جو آدمی شرک کرے گا سورہ نیسا کی ارتالیسویں آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا يغفر این یو شرک بھی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا اللہ تعالی ہر گناہ کو چاہے معاف کر دے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا جس نے شرک کیا جس نے اللہ کی ذات میں شرک کیا وہ بڑی دور کی گمراہی میں گر گیا جہنم میں چلا گیا شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا شرک کے ماں سواء چھوٹے بڑے غلطیاں ہو گئے اللہ معاف کرے گا شرک کو معاف نہیں کرتا شرک کہتے کسے ہیں توحید یہ ہے اللہ کو اللہ مانا جائے لا الہ الا اللہ سوائے ایک اللہ کے کوئی معبد برحق نہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں اس پر قائم رہنا توحید ہے اس سے ہٹ جانا نبی کی رسالت کا اخرار کر کے کسی اور کی باتوں پر عمل کرنا نبی کی رسالت کا اخرار کر کے بزرگوں کے طریقے پر نماز پڑھنا نہ اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ کے غیروں کے آستانوں پہ جا کے سجدہ کرنا اللہ کی وحدانیت کا اخرار زبان سے کر کے درگاؤں پہ جا کے عروس منانا اللہ کی توحید کا اخرار کر کے اپنے گلے میں کمر میں اپنے ہاتھوں میں تاویز گھنڈے پلیتے باننا اپنے دکانوں مکانوں پر نیمبو ناریل فوٹو تغرے یہ تمام چیزیں رکھنا اسے کہتے ہیں شرک اللہ اسے معاف نہیں کرتا اسے ہرگز معاف نہیں کرتا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اللہ کی نبی بیان فرماتے مماتا وہو آخر کلمات لا الہ الا اللہ دقلت الجنہ جو آدمی اس حالت میں مرے توحید کی حالت میں مر گیا اس کے زبان سے نکلنے والا آخر جملہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا ومماتا لیکن جو آدمی ایسی حالت میں مرا وہو یدعو من دون اللہ ندہ اگر وہ اللہ کے سوا غیروں کو پکارا کرتا تھا دخل النار وہ جہنم میں جائے گا موسیقا موسیقا